ہیلو دوستو گوڈ آفٹرنون کیسے ہو آپ تو دوستو بہت بار ہم گصے میں کچھ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے ایسا ہی کچھ کیا کل ایک یوٹیوبر ہے انڈین یوٹیوبر کنچن دھون انہوں نے کیا کیا کل گصے میں آکے وہ مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کیا میٹر تھا ان کا کیا نہیں بٹ انہوں نے اپنا چینل ڈیلیٹ کر دیا جس پہ ستر ہزار سے زیادہ سبسکرائبر تھے تو دوستو اس کے بعد ان کو بہت سارے لوگوں نے سمجھایا بھی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے ستر ہزار سبسکرائبر کرنے میں آپ اگر یوٹیوبر ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک سبسکرائبر کرنا یہاں پہ کتنا زیادہ مشکل بھرا کام ہے اور ایسے میں ستر ہزار سبسکرائبر کتنی بڑی بات ہے تو انہوں نے اس ٹائم پہ کیا عزیزہ نے وہ مجھے نہیں پتا بٹ انہوں نے گصے میں آکے چینل کو اپنے پرمنینٹلی ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کو سمجھایا اور فائنلی میں نے کیا کیا میں نے یوٹیوب کو پھر میل کیا ساری باتیں یوٹیوب کو بتائی کیسے ایسے باتیں چینل ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور پرمنینٹلی ڈیلیٹ کر دیا ہے انہوں نے تو اس کے بعد کیا کیا یوٹیوب نے ہماری ہیلپ کی اور یوٹیوب نے فائنلی جو ہے ان کا چینل واپس کر دیا ہے تو ابھی ان کا چینل واپس آ جائے گا اور یوٹیوب نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ واپس آ جائیں گی تو میں آپ سبھی سے یہی بولتا ہوں کہ دیکھئے آپ کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے یہ بہت ہی مطلب جو ہے آپ کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں 70 اجاز سبسکرائبر کرنے میں کتنا زیادہ محنت لگتا ہے اور اچانک سے آپ ایسی چیزیں کر دے تو آپ دوبارہ سے ایسی چیزیں بلکل بھی نہ کریں اور میں سبھی یوٹیوب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی ایسی گلتی نہ کریں اپنے چینل چلائے لائف کو انجوئے کریں تھانکس فور وچنگ